یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل حملے کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ملزم راشد بروئی کو خلیجی ریاست سے گرفتار کرنے کے بعد انٹر پول کے ذریعے پاکستان منتقل کیا گیا ذرائع نے بتایا کہ ملزم راشد بروئی چینی کونسل خانے پر حملے کے دوران نگرانی کرتا رہا اس نے حملہ آوروں کو مکمل سہولیات فرام کی لہور ائرپورٹ پر فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل اور ایک کو زخمی کرنے والے ملزم ارشد کا ای ایس ایف کو بیان دیتے ہوئے کہنا ہے کہ میں نے اپنے بہنوئی اور بھانجے کے ایک قتل کا بدلہ لیا ہے ملزم کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ مقتول زین نے میرے بہنوئی اور بھانجے کو قتل کیا تھا میں نے زین کو قتل کر کے اپنے بہنوئی اور بھانجے کے قتل کا بدلہ لے لیا کراچی میں ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ کے جانب سے بنائے جانے والے شکایتی مرکز کے عداد و شمار جاری کر دئیے گئے ہیں ان عداد و شمار میں پولس کے جانب سے شکایتوں کو حل کرنے کے حوالے سے بھی بتایا گیا ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ کے جانب سے یکم جنوری سے قائم کے جانے والے ویڈسپ کمپلین سیل کے جاری کیے گئے عداد و شمار کے مطابق دو آزار انیس کے چھ ماہ میں پولس کو ورسپ کے ذریعے سولہ سو تین شکایات موصول ہوئیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئٹا میں تین دوست کے دوران کانگو وائرس کے تین کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں میڈیکل سپرینڈنڈنڈ ڈاکٹر شیر احمد ساتقزائی نے میڈیا کو بتایا کہ ہسپتال میں گزشتہ دنوں کانگو وائرس کے تین مریض رپورٹ ہوئے تینوں مریضوں کو ہسپتال کے انسولیشن وارڈ میں ضروری طیبی امداد فراہم کی جا رہی ہے بیس سالہ پاکستانی لڑکی علینہ آزر نے لیڈی ڈیانہ ایوارڈ حاصل کر لیا ہے انہیں یہ ایوارڈ سماجی خدمات کے اطراف میں ایک غیر سرکاری برطانوی تنظیم نے لیڈی ڈیانہ کی سالگیرہ پر دیا علینہ آزر سابق جیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ شریف کی نواسی ہیں جہور ٹاؤن کے رہائشی علینہ یارہ سال کی عمر سے سماجی کاموں میں حصہ لے رہی ہیں تھرپارکر کے علاقے نگر پارکر اور نواحی علاقوں میں رات کو گرے چمک کے ساتھ ہوئی بارش سے مقامی افراد میں خوشیاں لوٹ آئیں تاہم آسمانی بجلی گرنے سے لڑکی جامباک ہو گئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلوجستان کے بیشتر میدانی علاقوں اور سندھ میں موسم شدید گرم رہے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقا